موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتم من لسانی یفقہ و قولی محترم اسادسہ اکرام ہم میں سے ہر ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا اور محصر استاد بن سکے ایک ایسا معلم جس کا انداز بھی بہترین ہو اور جو بچوں کو بات سمجھائی جائے وہ بات انہیں سمجھ بھی آتی ہو اس لحاظ سے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ تربیت اسادسہ کے ان سیشنز میں ہم ایسے ٹاپکس پر بات کریں کہ جن ٹاپکس کی مدد سے ہم اپنے بچوں کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں ان کی تعلیم کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی تدریز کو محصر بنا سکتے ہیں آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ایک اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہے وہ اس موضوع کو سمجھے بغیر اور اس موضوع کا مطالعہ کیے بغیر ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا میری مراد یہ ہے کہ آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریز پر بات کرنا چاہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حیثیتیں ہیں اور ایک امتی کی حیثیت سے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر حیثیت کا اتباہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ کسی بھی گوشے کو لے لیں کسی بھی پہلو کو لے لیں لیکن بنیادی طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پہلو کو اپنے لئے اس کو مشل راہ بنائیں اور یہ سمجھیں کہ ہماری نجات اسی میں ہے ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے ہر پہلو کا اتباہ کریں لیکن آج کی گفتگو میں بنیادی طور پر جس پہلو کا احاطہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے وہ پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ زندگی ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اور پروفیشنلی ایک اچھا ٹیچر بننے کی حیثیت سے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اس پہلو کا مطالعہ بھی کریں اور ان تمام میتھڈز کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرم کی تعلیم اور تربیت کے لئے استعمال فرماتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے سیرتِ طیبہ ہے اس سیرت سے اس میں یہ جو پہلو ہے جسے ہم معلمانہ پہلو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو دیگر پہلو ہیں ان پہلووں پر اس لحاظ سے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا اِنَّا مَا بُوِسْتُ مُولِمَا تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں اور اس سے اپنے لئے ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنے لئے رہنمائی حاصل کریں اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ ہمارے لئے مذہبی لحاظ سے تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے پروفیشنلی بھی ضروری ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم ایک اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ماضی میں جو اچھے ٹیچر گزرے ہیں اچھے اسادزہ گزرے ہیں انہوں نے کس کس انداز سے بچوں کو تعلیم دیا انہوں نے کس طریقے استعمال کی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسے بہت سارے پہلو ملتے ہیں ایسے بہت سارے میترڈز ملتے ہیں ایسی بہت ساری سٹریٹیجیز ملتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں اپنے صحابہ کی تربیت کے لئے اور ایک پہلو سے اور بھی یہ بات ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اب تک بہت ساری کتابیں لکھی گئیں بہت بڑا زخیرہ ہے کہ جو سکالرز نے ریسرچرز نے مرتب کیا ہے اور سیرت نگاروں نے مرتب کیا ہے اس سارے زخیرے کو اگر ہم کھنگالیں اور دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے ایسے جدید انداز اور جدید طریقے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں میں ابھی آگے چل کر تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا کہ جن طریقوں کو آج کی دنیا میں آج مغرب انہیں جدید ترین یا مارڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز کا نام دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہ جب یہ سارے ریسورسز بھی دستیاب نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں وہ سارے طریقے استعمال فرمائے کہ جو اس وقت دستیاب ہو سکتے تھے یا جن تک اس وقت تک کا انسانی ذہن جاتا بھی نہیں تھا اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان میتھڈز کو ون بائی ون ہم سٹڈی کریں یا ان میتھڈز کو تھوڑا سا ہم دیکھیں ایک بنیادی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک استاد کے لیے ایک ہی کلاس روم میں یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ٹیچنگ میتھڈز سے ہی نہ پڑھائے بلکہ وہ ایک ہی کلاس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے مختلف انداز اختیار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پڑھاتے ہیں تدریس کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کونسپٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کسی تصور کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی مشک یا پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں جیسے ریڈنگ ہے رائٹنگ ہے لسننگ اور سپیکنگ ہے لینگویج کی جو سکلز ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے سامنے جو لوازمہ ہے جو کریکلم ہے جو ٹیکس بک ہے ہمارے سامنے جس کی ہم تدریس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوازمہ بھی مختلف مزامین میں مختلف ہوتا ہے یعنی سائنس کا جو کونٹنٹ ہے وہ مختلف نوئیت کا ہے اردو اور انگریزی یہ زبانے ہیں یہ عربی وہ زبانے ہیں اور ان زبانوں کا کونٹنٹ مختلف نوئیت کا ہے اسلامیات اور سوشل سٹیڈیز یہ پھر کونسپچول سبجیکٹس ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کونٹنٹ ہم نے ٹیچ کرنا ہوتا ہے جو نساب ہم نے پڑھانا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نساب ایک جیسا نہیں ہوتا یعنی ہمارے لیے بچیوں کے انٹرس پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مختلف طریقے استعمال کریں جو نساب ہمارے پاس ہوتا ہے اس نساب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی تدریس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف طریقے استعمال کریں اور اسی طرح سے جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی ایک ہی کلاس میں جو لرنرز موجود ہیں ان لرنرز کا ان طلبہ کا جو لرننگ سٹائل ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے الگ پیدا کیا ہم سائیکالوجی میں اس کو سمجھنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ انڈویجول ڈیفرنسز ہیں بچوں کے ڈیفرنٹ لرننگ سٹائلز ہیں آڈیٹری لرننگ سٹائل ہے ویجول لرننگ سٹائل ہے سائیکو موٹر ایک انداز ہے بچوں کے سیکھنے کا تو ہم جو بچے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اگر ہم ایک ہی طریقے سے پوری کلاس کو لے کر چلیں گے تو وہ سب بچے نہیں سیکھ سکتے گویا میں نے آپ کے سامنے تین باتیں بیان کی ہیں اس دلیل کے طور پر کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کلاس میں ویرائیٹی آف ٹیچنگ میتھڈز یوز کر رہے ہیں ہم اپنی کلاس میں مختلف طریقہ ہائی تدریس کو استعمال کر رہے ہوں یہ اس لیے ضروری ہے کہ نمبر ون ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ہمارا جو کانٹنٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور ایک ہی طریقے کے استعمال کرنے سے بچے بوریت کا شکار ہو سکتے ہیں بچوں کا انٹرس ختم ہو سکتے ہیں اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں وہ تمام ٹیچنگ میتھڈز جو ہماری بی ایڈ کی کتابوں میں موجود ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ جو آپ میں سے جن لوگوں نے ایڈوکیشن کو سٹڈی کیا ایک سبجیک کے طور پر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو پڑھا ضرور ہوگا کہ مختلف طریقہ تدریس ہیں جو ماہرین نے کتابوں کے اندر لکھ دی لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے ان طریقہ تدریس کے متعلق وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقہ تدریس پہلے کتابوں میں لکھے گئے پھر اس کے بعد ان کو پڑھانا شروع کیا گیا بلکہ دراصل ہوا یہ ہے کہ ہر طریقہ تدریس کسی اچھے بہترین استاد کو پڑھاتے ہوئے دیکھ کر ہی ایجاد ہوا ہے یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے ارستو، افلاتون، سکرات جنہیں انسانیت کے بڑے بڑے ٹیچرز کہا جاتا وہ لوگ جس طرح سے بات کرتے تھے اب مثال کے طور پر سکرات سوالات کے ذریعے سے لوگوں کی تدریس کرتا تھا اور آج تک سکرات کے اس میتھڈ کو سکراتی مقالمہ یہ سوکرٹک ڈائلوگ کہا جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں یعنی صحابہ اکرام جو ان کی تربیت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے ان ٹیچنگ میتھڈز کا کوئی نام نہ ہو لیکن آج ہماری کتابوں میں مدرسین نے محققین نے ان میتھڈز کو نام بھی دیا وہ میتھڈز ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے رکھوں گا اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ملنے والے ہر جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کا احاطہ اس چھوٹی سی نشست میں کر سکے لیکن میں ہنٹس دیتا ہوں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان مثالوں کی مدد سے اگر آپ صیرت کی کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو آپ بڑی آسانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان کو سمجھ بھی لیں گے اور آپ ان کو اپلائی بھی کریں گے ان کو سمجھنا اپلائی کرنا اس نیت سے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک پروفیشنل ٹیچر بننا چاہتے ہیں اور اس نیت سے بھی ضروری ہے کہ ایک پروفیشنل ٹیچر بننے کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس انداز سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے اگر ہم بھی اسی انداز کو فالو کریں اسی انداز کو اپنائیں تو ہمارے لئے یہ ایک بہت بہترین ذریعہ بن سکتا ہے اپنی کامیابی کا بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عام طور پر جو آسان ترین انداز ایک استاد کے لیے سمجھا جاتا ہے اسے ہم لیکچر میٹڈ کہتے ہیں تو اس زمانے میں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے یا سکھاتے تھے یا آپ تعلیم فرماتے تھے تو اس زمانے میں بھی جو آسان ترین اور محصر ترین ذریعہ تھا وہ لیکچری تھا آپ اسے عربی میں اسے خطبہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے واز کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تقریر بھی اس کے لیے تقریر کی استلاح بھی استعمال کی جا سکتی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیکچرز دیئے ہیں ان لیکچرز کی کچھ خوبیاں ہم ان لیکچرز کی ان خوبیوں کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ون بائی ون ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیکچرز کو موثر کیسے بنا ہے ہوتا یہ ہے کہ لیکچرز بہت لمبا ہو جائے طویل ہو جائے تو اس لیکچرز میں بوریت ہونا شروع ہو جاتی طلبہ اپنا انٹرسٹ کھو دیتے اور وہ نتائج سامنے نہیں آتے کہ جو ایک لیکچرز سے آنے چاہیے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیتے تھے جو واز فرماتے تھے ان کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت لمبے نہیں ہوتے تھے محدثینِ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگووں کو نوٹ کیا ہے اور پورے پورے خطبات آپ کے موجود ہیں جو کتابوں میں موجود کسی بھی لیکچر کی توالت اگر نوٹ کی جائے تو وہ بیس یا پچیس منٹ سے زیادہ نہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دورانیے میں اپنی بات بہ آسانی پہنچائی جا سکتے اگر آپ کلاس روم میں بھی اپنے حوالے سے دیکھیں تو ایک چالیس منٹ کے لیکچر میں یا چالیس منٹ کے پیریڈ میں جو ٹیچر کی موثر گفتگو کا وقت ہوتا ہے وہ دس پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بات جامعے کریں کمپریہنسیولی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختصر بھی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے تھے جو آپ الفاظ استعمال کرتے تھے وہ الفاظ جامعے بھی ہوتے تھے وہ الفاظ خوبصورت بھی ہوتے تھے اور وہ الفاظ دل پر اثر بھی کرتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اگر ہم متعلیہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں جامعیت اپنی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موجود مثلا آپ یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن میں آپ نے بڑی حکمت والی جو گفتگو ہے وہ فرمائی آپ نے مثال کے طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت آنا چاہ اب یہ تین الفاظ کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لے الحکمت اضالت المومن حکمت جو ہے وہ مومن کا گمشدہ مال یعنی جہاں اسے ملے اسے تلاش کر لینا چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی بنیادی سی باتیں کہ جن کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی یعنی بات کو مختصر کیجئے الفاظ کا استعمال بہترین کیجئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور انداز اختیار فرماتے تھے اور ہمیں وہ بہت ساری روایات میں ملتا ہے آج بھی جو بڑے سکولرز ہیں یا جو گفتگو کے فن پر جن لوگوں نے کام کیا ہے کمیونکیشن پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئیسن آنسر نہیں کرتے اگر آپ درمیان میں جو آپ کے آرڈینس ہیں یعنی جیسے کلاس روم میں آپ کے لیے بچے ہیں اگر آپ ان سے سوال جواب نہیں کرتے تو آپ کا لیکچر بورنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے لیکچر میں بچے اپنا انٹرسٹ کھو دیتے ہیں ان کی انوالمنٹ نہیں ہوتی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے بات کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے سوال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنے صحابہ سے اسی طرح سوالات کی بلکہ بہت ساری باتیں ایسی بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن احادیث میں ہمیں سوالات سے آغاز کرنے کا جو ہے وہ انداز ملتا ہے مثال کے طور پر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ اتدرونم المسلم یا اتدرونم من المسلم تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالی خود وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو یہ ایک انداز تھا عدب کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال آپ نے پوچھا کہ اتدرونم المؤمن کہ مسلمان تو ہو گیا لیکن بتا سکتے ہو کہ مومن کیا ہوتا ہے تو صحابہ نے پھر وہی بات عرص کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے حوالے سے جو دیگر اہل ایمان ہیں وہ اپنی جانوں کے معاملے میں اور اپنے مالوں کے معاملے میں محفوظ رہے تو یہ آپ دیکھیں کہ سوال جواب ہو رہے ہیں اور سوال جواب کے ذریعے سے لیکچر کو افیکٹیو بنایا جا سکتا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیکچر کے دوران ایک بالکل فطری طور پر یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ آپ ہاتھوں کے اشاروں کا استعمال کرتے ہیں یعنی جسچرز کا یوز کرتے تھے آج بھی جو موڈرن کمیونیکیٹیو سائنسز ہیں یا جو آپ کہہ لیجئے پبلک سپیکنگ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مقرر یا تقریر کرنے والا لیکچر دینے والا فرد یا مدرس جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نیچرلی استعمال نہیں کر سکتا تو وہ بچوں کو یا اپنے سامین کو اپنی بات مستر انداز سے نہیں سمجھا سکتا اب ہمیں اس کی مثالیں کئی ملتی ہیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی دو انگلیاں کھڑی کی اور آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے جنت میں کٹھے ہوں گے ایک موقع پر اسی طرح کیا اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تین بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جس موقع پر یہ بات ہو رہی تھی تو کوئی شخص اٹھ کر ایک بیٹی کا بھی پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے وہ میرے ساتھ بلکل اس طرح سے جنت پہوں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پیوست کیا اور بلکل انہیں جوڑ لیا اور فرمایا کہ جو مومن ہیں جو مسلم امہ ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے ایک عمارت کی مانند ہیں کہ جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچا اب ان تینوں مواقع پر دیکھئے کہ اگر ہاتھوں کا اشارہ نہ کیا جائے اور بلکل خاموشی سے ہاتھ نیچے کر کے بات کی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیکچر کو یا اپنی گفتگو کو موثر بنانے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اسے ریوائز کر دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اور مختصر لیکچر دی سو اپنی گفتگو کو بہت لمبا مت کیجئے انہیں کمپریہنسیو بنائیے اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ لیسن پلاننگ کریں اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں اس موضوع کا مطالعہ کر کے جائیں کہ جو موضوع آپ نے کلاس میں پڑھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیکچرز تھے وہ جامع اور مختصر ہوتے تھے ان کے اندر الفاظ کا بہترین استعمال ہوتا تھا اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی ہیں جو دنیا میں جو بہترین اقوال ذریع ہیں ان کے مقابلے میں یا ان سے بلند تر درجہ کے اوپر ہم انہیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سوال جواب کیجئے اور ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر کچھ وقفے کے بعد وہ بچوں کو جو کچھ اس نے بات سمجھائی ہے اس بات کا احادہ کرنے کے لیے وہ بچوں سے سوالات کرتا رہے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بچوں کو جو بات سمجھائی گئی ہے یہ جانا جائے یہ جانچا جائے کہ بچوں کو وہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو اس کا بہترین اندازی ہے کہ آپ سوالات کریں اسی طرح سے ایک اور بات میں ارز کر دیتا ہوں یہ بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لیکچر دینے سے پہلے انہیں ذہنی طور پر آمادہ بھی کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے تھے یہ صفحہ کی جو درس گاہ تھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لاتے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے سروں پر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تو ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہوتی یعنی اتنی توجہ سے بات سوتے لیکن اس کے باوجود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے ہمارے درمیان تو آتے ہی اپنی بات نہیں کہتے تھے یعنی وہ موضوع کہ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ موضوع آتے ہی پڑھانا شروع نہیں کر دیتے بلکہ پہلے ہم سے پوچھتے کہ کیا بات ہو رہا ہے اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم لوگ جاہلیت کے شیر بھی پڑھ رہے ہوتے زمانہ جاہلیت کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو چلانے کے لیے بعض دفعہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ اچھا فلان شاعر کا جو شیر ہے وہ مجھے بھی سناو اور کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حکمت کی بات ہوتی ہے تو شاید کوئی اچھی بات وہاں سے ملتی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلے طلبہ کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہے اسی طرح سے ہم نے اشاروں کے استعمال پر بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو طریقے ابھی ہم آگے کچھ اور دیکھیں گے ان طریقوں کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے تھے یعنی کبھی کوئی ڈیمنسٹریشن دیتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی گفتگو فرماتے تھے کبھی کسی اور انداز کو اختیار کرتے تھے سوال جواب یا کسی ٹیچنگ ایڈ کو استعمال کرتے تھے جسے ہم تدریسی معاونات کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت جو جس کی پتے سوکھے ہوئے تھے اس کو پکڑ کر ہلایا اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ پتے جو ہیں وہ گر گئے ہیں تو صحابہ نے جواب دیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح سے چھڑ جاتے ہیں کو اپنی ٹیچنگ کو محصر بنانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کی اسی طرح سے ہم ایک قدم اور آگے چلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھی تدریس ہے اور خاص طور پر جو ہماری اپتدائی کلاسز ہوتی ہیں آپ یوں سمجھئے کہ جو پرائیمری سکولنگ ہے الیمنٹری سکولنگ ہے اس سطح پر بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہمیں مثالوں کی مدد سے بات کو واضح کرنا چاہئے علم کا ایک علم کی ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اطلاع کیا اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سکھائی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بہت زیادہ استعمال فرمائی مثالوں کے استعمال کا یہ انداز ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مثالیں دی اور مثالیں دے کر خود اپنے وجود کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جو وجود ہے اس وجود کو بھی قرآن میں دلائل کی مدد سے چھوٹی چھوٹی فطرت کی مثالوں کی مدد سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے اسی انداز کو اختیار فرمائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر ایسی مثالیں دی ہیں کہ جن مثالوں کی مدد سے بات کو سمجھایا جا سکتے ہیں ہمارے آج کل بہت سارے اسادزہ خاص طور پر جو بڑی کلاسز کے اسادزہ ہیں وہ صرف کتاب پڑھاتے ہیں اور کتاب کے اندر جتنی بات کہی ہوتی ہے اسی بات کو بچوں کو یاد کروانے پر فوکس کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو کتاب میں جو بھی تصور موجود ہے جو کنسپ موجود ہے ہمیں اس پر بات کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ریل لائف ہے جو ہماری آس پاس کی زندگی ہے اس لیے لائف سے ہم مثالیں لیں اور بچوں کو ان مثالوں کے ساتھ کتاب کی معلومات کو جوڑ کر سمجھیں مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ مثال تھی کہ اچھی صحبت اچھی دوستی آپ کے اوپر اثر کرتی اور بری صحبت بھی اثر کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے جو مثال دی آپ نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی اتر بیچنے والے شخص کی دکان پر بیٹھ جائے اگر وہ خوشبو کا کام ہے اگر وہ شخص اتر نہیں بھی خریدتا تو اس کے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے یعنی اچھی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کا آپ پر اثر ہوتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کی مثال بھی دی کہ بری صحبت کی مثال ایسے جیسے کچھ شخص لوہار کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھ جائے اب وہاں تو چنگاریاں اڑھ رہی اور ان چنگاریوں میں سے اگر وہ شخص کام خود نہیں بھی کرتا تو بھی کیا ہوتا ہے کہ اس بات کا احتمال یا خدشہ موجود ہے کہ اس شخص کے کپڑوں پر وہ چنگاریاں پڑھ سکتی ہیں یعنی بری صحبت یا گناہوں کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس سے بھی متاثر ہو اب دیکھئے اس مثال کی مدد سے کتنے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ اچھے دوستوں کی صحبت ہی ہمیشہ اختیار کرنی چاہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے یہ پوچھا اب یہ سوال کی بات بھی آگئے اور مثال بھی اس میں آگئے آپ نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح سے دھل جاتا جس طرح سے پانچ مرتبہ کوئی شخص نہر میں غسل کر کے نکلے اور اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہ رہے تو نماز پڑھنے والا جو مومن ہے جو بقائدگی سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ بھی دھل جاتا ہے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیکچر کو اپنی گفتگو کو موثر بنانے کے لیے بہت سارے انداز اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم ایک دو اور مثالیں لیتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی جدید انداز اختیار فرمائے کہ جن کو آج اب ماہرین تعلیم ایکسپلور کر رہے ہیں مثال کے طور پر آج کل تدریس میں ایک بڑی ضروری چیز سمجھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈائیگرامز یوز کریں آپ اشکال بنائیں آپ ڈیفرنٹ گرافک آرگنائزرز کے ذریعے سے جو معلومات بچوں کو دی جانی ہیں ان معلومات کو آرگنائز کریں چنانچہ آپ میں سے جو لوگ کمپیوٹر سے کچھ وابستہ ہوں گے فرو چارٹنگ ایک پوری ٹیکنیک ہے جو آئی ٹی میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح سے مختلف باتیں سمجھانے کے لیے ماتمیٹکس میں وین ڈائیگرامز یوز ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ کوئی بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ دستیاب ہوتا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر بھی اشکال بنائیں چونکہ عرب میں سہرا تھا ریت تھی اور وہاں چھڑی کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکال بنا کر بھی اپنے صحابہ کو بات سمجھانے کی کشہ اب یہ بہت جدید ترین انداز جو آج استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی اس کو استعمال میں دو مثالیں صرف آپ کو دیتا ہوں جو ہمیں احدیث کی کتابوں میں اور اسی طرح سے اشکال بنی ہوئی ملتی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کی مدد سے زمین پر ایک سیدھی لکیر لگائے اور سیدھی لکیر لگا کر فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ سرات مستقیم میں اور یہ شہرہ ہے یہ اس شہرہ میں یہ نیکی کا راستہ ہے یہ آسان راستہ ہے اور اس میں بڑی واضح ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود تو اس راستے پر چلتے رہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو لائن لگائی تھی اس لائن کے دائیں اور بائیں مزید خطوط کھیچے مزید لائنیں لگائیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے راستے ہیں ان راستوں کی طرف مت جانا یہ پگڈنڈیاں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں شہرہ سے اگر ہٹو گے اور ان راستوں پر جاؤ گے تم گم ہو جاؤ یعنی بھٹک جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے تو سرات مستقیم اور زلالت کے جو راستے ہیں ان میں فرق بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈائیگرام کو استعمال اسی طرح ایک اور موقع پر میں آپ کو ایک دوسری ڈائیگرام دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ کہا یہ جاتا ہے روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مربع نمہ بند شکل بنائی اس چکور شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چھوٹی چھوٹی سی لائنیں لگائیں اور اس کے بعد اس میں سے ایک بڑی لائن جو اس شکل سے باہر کی طرف نکلتی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی پھر آپ نے اس کے درمیان انگلی رکھئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اس مربع شکل میں قید ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی سی لکیریں ہیں یہ دراصل مشکلات ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں مسائب ہیں کہ جو انسان کو گھیرے رہتے ہیں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ان دکھ اور تکلیفوں اور مسائب سے وہ مقابلہ کرتا رہتا ہے ساری زندگی لیکن یہ جو بند شکل ہے یہ انسان کی موت ہے جس کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا لیکن حیرت ہے انسان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جو لمبی لکیر درمیان سے نکال کر باہر کی طرف لگائی تھی آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ حیرت ہے انسان پر کہ اس کی امیدیں اس کی خواہشیں اور اس کا جو میلان ہے وہ اس لمبی لکیر کی طرح اپنی موت سے بھی آگے کا ہوتا ہے یعنی بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی اس ڈائیگرام کے ذریعے سے کہ ہمیں اپنے جو خواہشات ہیں دگی سے بھی بڑی خواہشات کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہے اور ہاں اگر کسی بڑی خواہش کو رکھنا ہے تو وہ دنیا سے متعلق نہیں وہ آخرت سے متعلق رکھنا چاہے تو یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے صرف دو مثالیں آپ کو دی ہیں کہ جن مثالوں میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے گرافک آرگنائزرز یا ڈائیگرامز یا اشکال کا استعمال بھی کی آج بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کلاس میں تدریس کر رہے ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اسادزہ بورڈ پر ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں دراصل آپ کا جو رائٹنگ بورڈ ہے وہ عبارت لکھنے کے لیے نہیں وہ پوائنٹس لکھی آپ اس پر آپ اس پر ایکسپلین کیجئے مثالیں دیجئے اور بہت اچھا انداز یہ ہے کہ آپ ہر کونسپٹ کو کسی اچھی ڈائیگرام کے ذریعے سے بچوں کے سامنے ایکسپلین کیجئے اب بہت ساری ایسی ڈائیگرامز آپ کو کتابوں میں بھی بنی ہوئی ملتی مثال کے طور پر اینیمل سیل اور پلانٹ سیل سبجھانے کے لیے ہم ٹی ڈائیگرام یوز کرتے ہیں دو چیزیں جن میں فرق بھی بتانا ہو اور ان کے اندر مماسلتیں بھی بتانی ہو ان کے لیے دو آور لیپنگ سرکلز ہم لگاتے ہیں ایسے دائرے کہ جو ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ان میں دونوں دائروں میں دونوں اطراف میں ہم وہ الگ الگ چیزیں لکھتے ہیں کہ جو فرق ہوتے ہیں ڈیفرنسز ہوتے ہیں دو چیزوں میں اور درمیان میں ہم وہ باتیں لکھ دیتے ہیں کہ جو باتیں مماسلت رکھتی ہیں یا سیم ہوتی ہیں اسی طرح سے بختلف ڈائیگرامز پروسس بتانے کے لیے جیسے نماز کا طریقہ ہے جیسے وضو کا طریقہ ہے تو آپ بہ آسانی ایک فلو چارٹ بنا کر یا بہ آسانی آپ اس طرح سے آپ بات سمجھا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کون سے انداز اختیار فرمائے میں نے یہ مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانسٹریشن مختلف مواقعوں پر فرمائے ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبتاً اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائے یعنی لٹین میں جس طرح سے جو جگہ ہوتی تھی نماز کے لیے اس کو اونچا کیا اور اس جگہ پر بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس طرح سے اس لیے کیا ہے کہ تم سب لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں اور اسی طرح سے نماز پڑھو کہ جس طرح سے نماز پڑھی جا جب میں اچھی طرح سے میں نے نماز پڑھی اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں سونا لیا اور بائیں ہاتھ میں ریشم لی عرب کے لوگ بددو تھے اور انہیں ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا اگر زبانی بیان کی جاتی تو اتنا اندازہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اٹھا کر اپنے صحابہ کو دکھایا اور اسی طرح سے ریشم اٹھا کر دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور خواتین پر حالا ہم کہتے ہیں کہ تیچنگ ایڈز آپ استعمال کیجئے جو چیزیں کنکریٹ فارم میں بچوں کو دکھائی جا سکتی ہیں وہ کنکریٹ فارم میں دکھائیں اس سے بچوں کی انڈرسٹیننگ زیادہ ہوتی ہے سائنسز پڑھاتے ہوئے اور یہی انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ آپ نے براہ راست وہ چیزیں دکھا دی براہ راست مشاہدہ کروا دی اب آپ یہ دیکھئے کہ کلاس روم میں ہمارے سامنے ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اشکال کی مدد سے یا صرف کتاب پر بنی ہوئی تصویر کی مدد سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پتے کی ساخت ہے پھول کی ساخت ہے اب ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے کیا یہ آسان نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا کہ کچھ پتے کلاس میں لائے جائیں اور ان پتوں کو دکھا کر اور وہ بچوں کو دیے جائیں اور ان کو دکھا کر بچے کو پتے کی ساخت سمجھائی جائیں اس کے اندر جتنے اس کے کمپوننٹس ہیں جتنے اس کے پارٹس ہیں پھول کے یا پتے کے اگر ہم براہ راست کمکریٹ چیزوں کی مدد سے سمجھائیں گے تو بچوں کو بات زیادہ سمجھ میں آئیں اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی ٹیکنیکس بھی یوز کی کہ جن حکمت عملیوں کے ذریعے سے تدریس کو محصر بھی بنایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک براہ راست ٹیچنگ میتھرڈ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک آپ یوں کہہ جئے کہ اس کی معاونت کرنے کے لیے یا بچوں میں انٹرسٹ اور شوق پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسادزہ کچھ اچھی باتیں کچھ ایسی باتیں کہ جن سے بچے کلاس میں انگیج رہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حصے مزاہ کا استعمال یعنی استاد کوئی خوفزدہ کرنے والی شکل بنا کر یا کوئی خوفزدہ صورت بنا کر بچوں کے سامنے ہمیشہ نہ رہے انہیں ڈراتا دھمکاتا نہ رہے بلکہ ہلکے پھلکے مزاہ کے ساتھ جو تدریس کی جاتی ہے ہم نے بہت سارے اچھے اسادزہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آرڈینس کو جج کرتے ہیں اور جہاں انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ لطائف بھی سناتے ہیں وہ ایسی ہسنے کھیلنے والی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جس سے بچوں کے لیے یا آرڈینس کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ کار اختیار فرمائی مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جا سکتی تو آپ نے فرمایا کہ ہمہ جی آپ تو جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ بڑی پریشان ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضاحت فرمائی کہ دیکھیں ہمہ جی آپ جنت میں جائیں گی لیکن بوڑی نہیں جائیں گی جوان ہو کر جائیں گے یعنی آپ نے فرمایا کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جا سکتی تو جب انہوں نے استفسار کیا اور پریشانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بڑی عورت نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے تو میرے لیے کچھ سواری کا بندوبست کر دیں آپ نے فرمایا بھئی ہم آپ کو اونٹ تو نہیں دے سکتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے تو بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے کہ اونٹ کا جو بچہ ہے اس کا میں کیا کروں گا مجھے تو سفر کے لیے درکار آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہلکے پھل کے انداز میں لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاہ میں جھوٹ شامل نہیں آپ کے مزاہ کے اندر کوئی ایسی بات شامل نہیں ہے کہ جس سے کسی دوسرے کی دل ازاری ہوتی ہے جس سے کسی دوسرے کی کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمارے اسادزہ یا تو مزاہ کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کچھ بچوں کو تنس کا نشانہ بنا کسی کی شکل کو کسی کے رنگ کو تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے عزت نفس مجروع ہوتی ہے جس سے بچہ پریشان ہو جاتا ہے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مصبت انداز میں ہلکے پھل کے انداز میں کچھ مزاہ کیا جائے اور اس سے اصل مقصد یہ ہو کہ کلاس کا ماحول خوشکوار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق بھی بڑا خوبصورت رکھتے ہیں آپ کے ایک دوست تھے حدیث کی کتابوں میں ہمیں کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں ایک دوست تھے ظاہر ان کا نام تھا وہ بددو تھے دہاتی تھے اور شہر میں آکے اپنا سمان بیچا کرتے تھے تو ایک موقع پر وہ اپنا سمان بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی اب آپ اندازہ کیجئے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا بڑا رتبہ ہے وہ اپنے ایک دہاتی دوست کے ساتھ کتنا شفقت بھرا انداز ہے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بتاؤ میں کون تو پہلے تو انہیں اندازہ نہیں ہوا لیکن پھر جب انہیں اندازہ ہوا تو انہوں نے محبت اور عقیدت کے ساتھ خود کو اور پیچھے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اور مزا پیدا کیا آپ نے آواز لگائی کہ کوئی ہے کہ جو اس غلام کو خریدتا ہے اس بددو غلام کو خریدتا ہے تو کہنے لگے حضرت ظاہر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس غلام کو میرے جیسے نکٹو غلام کو کون خریدے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم نکٹو نہیں ہو اللہ کے نزدیک تم نکام نہیں ہو تم ایک کامیاب انسان ہو تم ایک اچھے مومن ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی جلجوئی بھی فرمائی اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس پیدا کیا یعنی آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ کیریوسٹی پیدا کیے بغیر تجسس پیدا کیے بغیر آپ تدریس نہیں کر سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاقع پر یہ انداز بھی اختیار کیا کہ بات سمجھانے کے لیے تھوڑا سسپنس کریئٹ کیا جائے تھوڑی بات کی آپ نے بڑی مشہور روایت ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمبر پر تشریف رکھتے ہوئے خطبے کے لیے جمعہ کا خطبہ ہوگا یا کوئی خطبہ ہوگا تو آپ اس موقع پر میمبر کے تین سیڑھیوں پر آپ نے قدم رکھا اور آپ نے تین مرتبہ آمین کا تو صحابہ نے بعد میں استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ مختلف کام ہوئے کہ آپ نے تین مرتبہ آمین کا یہ کیا بات ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تین مرتبہ آمین کہنے کی وجہ اچھا تھا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے قدم رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص حلاق ہو جائے یا وہ شخص نقصان میں چلا جائے تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پیچے یعنی محمد کے ساتھ کم از کم اتنا سا درود کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا اس کے بعد دوسری سیڈی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص حلاق ہو جائے کہ جسے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری سیڈی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص بھی حلاق ہو جائے کہ جس شخص کو اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے اور اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو وہ راضی نہ کر لے یعنی اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس معاملے پر بھی آپ نے آمین فرمایا یعنی آپ ہی دیکھیں کہ تین مرتبہ پہلے آمین آمین اور آمین فرمایا اور تجسس پیدا کیا اور اس تجسس کو پھر تدریس کا ایک ذریعہ بنایا تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے جیسے آپ سائنس پڑھاتے ہیں تو سائنس کریوسٹی کے بغیر تجسس پیدا کیے بغیر بچوں کو نہیں پڑھائی جا سکتے ہیں بچے سوالات کرتے ہیں اور بچے اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں ہمیں ان کے انہی سوالات سے انہیں اس دنیا کے متعلق سمجھانا ہے اس کے قوانین جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کی بنیاد پر اس دنیا کا نظام قائم کیا ہوا ہے سائنس بنیادی طور پر ان قوانین کو سمجھنے ہی کا ہی تو نام اسی طرح سے ایک بڑی ابوسر ٹیچنگ میتھڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر انٹرس پیدا کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کہانیوں کا استعمال کی سٹوریز کا استعمال کی یعنی آپ کے کئی ایسے خدبات ہیں کئی ایسے واض ہیں جن میں ہمیں کچھ کہانیاں ملتی اور کہانی میں آپ سب کو پتا ہے کہ بچے انٹرس لیتے ہیں اگر آپ اپنے پیریڈ میں مختصر مختصر سے واقعات سنانا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں بچے آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں اور آپ تدریس کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن بچوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ہمارے لیے کوئی کہانی بھی سنانا چاہتے ہیں تو بچے ویسے انٹرس لینا شروع کرتے ہیں آپ کے سبق میں آپ اسے مشروع بھی کر سکتے ہیں کہ فلان کام کریں فلان چیز مجھے کر کے دکھائیں تو پھر کوئی کہانی سنائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے مختلف معاقعہ پر کہانیوں یا یوں کہہ لیجئے کہ جو گزشتہ قوموں کے بہترین واقعات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمان مثال کے طور پر آپ نے اپنی درسی کتابوں میں غار میں تین آدمیوں کے قید ہو جانے کا قصہ سناو گا کہ تین لوگ سفر پر جا رہے تھے اور اس میں وہ غار میں چلے گئے طفان تھا اور وہاں غار کے اوپر ایک پتھر گر گیا اور اس کے بعد ان تینوں نے مختلف اپنے عمال کا حوالہ دیا تو یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہانی کی صورت میں اپنے صحابہ کو سن اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے اور یہ بڑا جدید انداز ہے کہانی سنانے کا کہ کہانی بتاتے ہوئے جو آڈینس ہے اس سے رائے لی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک کشتی والوں کا قصہ سنایا اپنے صاحبہ اور وہ کشتی ایسی تھی کہ جس کے اندر دو عرشے تھے یعنی ایک حصہ پانی کے اندر تھا اور ایک حصہ پانی کے اوپر تھا تو جو اوپر رہنے والے لوگ تھے وہ تو انہیں اگر پینے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا وہ اپنا ڈول دریا میں ڈالتے تھے اور وہاں سے پانی لے لیتے تھے جو نیچے والے لوگ تھے جن کا عرشہ پانی کے اندر تھا وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے تھے اور اوپر سے پانی لے کر نیچے جاتے تو اوپر والے لوگوں نے اس پر اعتراض شروع کیا کہ تم ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے اور تم نے اس کو رہ گزر بنایا وغیرہ وغیرہ انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی تو جو نیچے رہنے والے لوگ تھے یا نیچے جو لوگ سفر کر رہے تھے انہوں نے بڑے خصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اوپر جا کر تو پانی نہیں لینے دیتے تو ہم یہاں کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم قدال لے کر یا کوئی چیز لے کر ہم نیچے ہی سراغ کر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی اور پھر اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اگر اب اوپر والے لوگ آ کر نیچے والے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے اور ان کو روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کشتی ڈوب جائے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے انسانی معاشرہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ اگر معاشرے میں جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ اگر برائی کرنے والوں کو روکیں گے نہیں وہ اگر ان کا احساس نہیں کریں گے ان کا خیال نہیں کریں گے اور ان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف نہیں لائیں گے تو یہ معاشرہ جو ایک کشتی کی صورت میں یہ سارا معاشرہ ڈوب جائے اس میں نیک لوگ بھی ڈوب جائیں گے اور اس میں برے لوگ بھی ڈوب جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری کہانیاں اور پھر ایسے کئی واقعات کہ جو قرآن میں اقتصار سے ملتے ہیں مثلا اصحاب الاخدود کا قصہ کہ جو قرآن میں جس کی طرف صرف ایک اشارہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود کی پوری داستان یا پورا قصہ اپنے صحابہ کو سنا تو ایسے کئی مواقع ہیں کہ جن مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا انٹرس پیدا کرنے کے لئے اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے انہیں کو بات سمجھانے کے لئے قصوں کا یا کہانیوں کا استعمال بھی فرمائیں تو یہ ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں ملتی ہیں آج کل ایک جدید انداز اختیار کیا جاتا ہے گروپ ڈسکشن کا کہ آپ کوئی موضوع پڑھا رہے ہوں تو آپ براہ راست سارا سبق پڑھانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے کچھ کمپوننٹس بنائیں اس کے کچھ حصے بنائیں اور مختلف گروپس بنا کر طلبہ کے کچھ گروپس بنائیں اور انہیں اس پر ڈسکشن کرنے کے لئے کہیں اور پھر اس کے بعد اس ڈسکشن کی روشنی میں اپنی تدریس کو مکمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کئی مواقع پر ایسے انداز ملتے ہیں کہ آپ نے مختلف معاملات پر اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی مثلا ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو قبیلے کا سردار تھا یا ہر جو بڑا آدمی تھا نمائی آدمی تھا اسے کہا کہ اپنے زیرے اثر افراد کے ساتھ جائیں اور ایک گروپ بنائیں اس میں بات کریں اور مشورہ کر کے میرے پاس آئیں اور پھر ہم اس مشورہ کی مدد سے فیصلہ کریں گے کہ اس مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے تو یہ مثال بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی یعنی جو آپ کی سیرت ہے ایک مولم کی حیثیت سے اس میں بہترین خصوصیات موجود تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی برداشت کے ساتھ انتہائی پیشنس کے ساتھ اپنے صحابہ کو پڑھاتے ہیں اور بعض دفعہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا جو بڑا ناغوار ہوتا تھا اور بڑا تکلیف دے ہوتا تھا مثلا ایک مرتبہ ایک بددو کا واقعہ ہمیں ملتا ہے عادیث میں کہ جو آیا اور اس نے مسجد نبی میں بشاب کرنا شروع کرتی اور صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے اس کو ابھی نہ رکو جب وہ فارغ ہو گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس جگہ پر مٹی ڈال دو اس جگہ کو پاک کر دو اور پھر ملتے ہیں کہ جن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی برداشت کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ بازفہ برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے فوراں مار پیٹ پر اتر آتے حالانکہ جو چھوٹا بچہ ہے اسے اگر کسی بات کا اندازہ نہیں ہے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو پہلے اسے سکھانا چاہیے اس کی تربیت کرنی چاہیے اور اگر کہیں سزا دینی ہی ہو تو بار بار کے منع کرنے اور کہنے کے باوجود تو شاید کوئی جواز نکل آئے پہلی ہی دفعہ پہلی ہی غلطی پر بچے کو پنش کرنا اسے سزا دینا اس کا کوئی بھی جواز جو ہے وہ نہیں ملتا میں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ بھی کیا محبت کا مظاہرہ بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ آپ یوں سمجھئے کہ ایسا سلوک رکھا ایسا انداز اختیار کیا کہ جس انداز سے بچے آپ کے ساتھ یا سٹوڈنٹس آپ کیوں سمجھ لیے کہ آپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جاتے خود جو چھوٹے بچوں کی تربیت ہے وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کندے پر غالباً حضرت حسن رضی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں موجود تھے دونوں کندوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہوا تھا اور بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اسی طرح کسی صحابی نے پوچھا کہ ہم تو اس طرح سے نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو یا محبت مانگو کہ جس میں تمہارے دل کے اندر بچوں کے لیے محبت جا گئے اسی طرح سے بچیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا انس کا اظہار کرتے تھے ایک ذرا یوں کہہ لیجئے کہ کم اکل والی بچی وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اس نے اور پکڑ کر وہ لے گئی اپنی بات کلوانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس کی بات سنی اور جو بھی اس کا مطالبہ تھا آپ نے پورا کیا یا آپ نے جو اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس سے بات کرنا تھی وہ بات کی تو ہمیں یہ شفقت محبت اور پیشنس یہ ایک ٹیچر کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حاملی ہے ہمیں کوشش یہ کرنی جائے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تب ہی یہ ممکن ہے کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع کرتے ہوئے ہم اچھے انداز میں تدریس کر سکتے ہیں اسی طرح ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تلقین فرمائی کہ کہ لوگوں سے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جائے یعنی اتنی مشکل گفتگو نہ کی جائے آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خاص طور پر نئے ٹیچرز ہوتے ہیں جنہیں بچوں کی ذہنی سطح کا اندازہ نہیں ہوتا وہ اسی انداز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کالیج اور انیورسٹی میں پڑھایا ہوتا تو بات کو آسان کر کے بچوں کے ذخیرہ الفاظ یا بچوں کی وکیبلری کے مطابق ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان کی طبیعت کے مطابق اگر آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ محصر ہوگی تو محترم سامین ہم نے آج جن چند باتوں کا حیاتہ کیا ہے جس طرح سے آغاز میں میں نے ارس کیا تھا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولیمانہ زندگی کے ہی ہر پہلو کا حیاتہ ہم ایک چھوٹی سی نشست میں کر لیں لیکن ہم نے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تدریس ہیں ان کو استعمال اگر ہم کرنا چاہیں اور اگر ہم کریں تو ہمیں ایک اچھے کامیاب اور بہترین مولم بن سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے طریقہ تدریس استعمال فرماتے تھے مثال کے طور پر ہم نے لیکچر پر بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے لیکچر کو افیکٹیو بناتے تھے اسے محصر بناتے تھے یعنی درمیان میں سوالات کرتے تھے اشاروں کا استعمال کرتے تھے مثالیں دیتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے دیفرنٹ ٹیچنگ ایڈز استعمال کرتے تھے تو اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیکچر کو اچھا کریں ہم نے یہ دیکھا کہ دیمانسٹریٹ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیمانسٹریشن میتڈ استعمال کرتے تھے آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی آپ نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لے کر لوگوں کو بات سمجھائیں اسی طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کو بہت ایفیکٹیولی یوز کرتے تھے اور آپ کی بہت ساری احادیث ایسے ہی ہیں جن سے ہمیں سوال جواب کرنے کی ایک انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کو ہمیں اپنے کلاس روم میں بھی یوز کرنا چاہیے تو یہ ساری باتیں کہانی کا استعمال ہم نے دیکھا تجسس پیدا کرنا بچوں میں کروسٹی پیدا کرنا اس کو ہم نے دیکھا تو اس سارے انداز کو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کے ہر ہر انداز کو فالو کریں اور اسی سے ہمیں ایک اچھے مولم بن سکتے ہیں اسی کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی تدریس کو ایفیکٹیو بناتے ہوئے بچوں کو ایک اچھا طالب علم اور زندگی کا ایک کامیاب انسان بھی بنا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا جزاکم اللہ موسیقی